میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخل عباده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد عدد خلقق وردہ نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک جزاللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ هو اہلوه رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوشام دید کرتا ہوں اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے سننے کے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک دعا جو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاة والسلام کی دعا ہے اللہ کریم نے اس دعا کو نقل کیا ہے گویا ایٹ اسیم ٹائم یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے ظاہر کہ قرآن مجید کی آیت سراپا نور ہی نور اس میں ہے نورانی ہی نورانی ہے اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاة والسلام کی دعا بھی ہے یوسف علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بڑے پیارے نبی اور پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے یہ پرپوتا تھے یعنی یوسف علیہ الصلاة والسلام کے والد کا نام یعقوب علیہ الصلاة والسلام اور یعقوب علیہ الصلاة والسلام کے والد کا نام اسحاق علیہ الصلاة والسلام اور اسحاق علیہ الصلاة والسلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا نام اور اسم گرامی جب کبھی لیتے تو بساوقات فرمایا کرتے تھے کہ میرے بہت اچھے بھائی ہیں یوسف جن کی چار پشتوں میں نبوت آئی یعنی خود بھی نبی والد بزرگوار بھی نبی دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز میں یوسف علیہ السلام کا نام لیا کرتے تھے بارال انہی یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے دعا یہ ہے کہ فاتر السماوات والارض اے زمین و آسمان کے مالک خالق بنانے والے پیدا کرنے والے ظاہر ہے کہ جب زمین و آسمان ہی کا اللہ خالق ہے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا فاطر اگر فرماتے ہیں انتا ولیی فی الدنیا والا آخرہ اے اللہ آپ ہمارے کارساز ہیں آپ ہمارے ولی ہیں آپ ہمارے دوست ہیں کہاں دنیا میں بھی آخرت میں بھی یعنی دنیا میں بھی جتنی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں اور جو کچھ ہم جتنی نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اے اللہ ہر چیز کے پیچھے آپ کی مہربانی کار فرما ہے آپ ہی ہمارے ولی ہیں اور آخرت میں بھی آخرت میں بھی ملنے والی جتنی نعمتیں ہوں گی وہ دینے والے آپ ہی ہوں گے آپ ہی ہمارے والے دنیا اور آخرت اگر فرمایا توفنی مسلمہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں یعنی فرما برداری کی حالت میں میری دنیا سے رخصتی ہو دنیا سے میرا خاتمہ ہو میری وفات ہو مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں آپ کا فرما بردار بنا رہا ہوں آپ کی فرما برداری میری زندگی میں ہو آگے فرمایا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دیجئے نیک لوگ سے مراد ظاہر ہے کہ ان کے نیک لوگ حضرت عصیق علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام یعنی اللہ جو میرے آباؤ اجداد جو نیک لوگوں کا ایک پورا گروہ تھا اے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دیجئے تو اناظرین یہ دعا ایک ٹھو قرآن کی دعا ہے خاص کر کے اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ حسن خاتمے کے سلام یہ دعا بڑی مجرب ہے بہت مجرب دعا ہے حسن خاتمے کے حوالے سے اب دیکھیں کہ اللہ والے جو لوگ ہیں ہمارے ہزار درجات انہیں دنیا میں حاصل ہوں اخروی اتبار سے آخرت کے اتبار سے لیکن کبھی وہ اپنے اعمال پر اتراتی نہیں ہمیشہ انہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے اور حسن خاتمہ کی فکر ہوتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن خاتمہ کے حوالے سے بڑی تاقید کی ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگا کرو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا جی شخص کا آخری کلام یعنی جسے مرت وقت کلمہ نصیب ہو گیا گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا گویا سارا دار و مدار اخروی کامیابی کا کامرانی کا ناظرین یاد رکھیں حسن خاتمہ پر اتنی بڑی دولت ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص حسن خاتمہ سے محروم ہو گیا تو وہ ناکام تنین شخص ہو گا تو اس دعا کے اندر حسن خاتمہ کی دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں جب وفات آئے میری جب موت آئے تو اس حال میں ہمیں موت دیجئے گا کہ میں آپ کا فرما بردار بندہ بنا رہا ہوں فرما برداری کی حالت میں اس حالت میں ہمیں موت آئے کہ آپ ہم سے راضی ہوں آپ ہم سے خوش ہوں تو اس دعا میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام میں نے ارس کیا جیسے کہ اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی یہ اعزاز اور یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری ایک صورت قرآن مجید میں آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پوری ایک صورت یوسف اور یہ صورت اتنی مبارک صورت ہے کہ صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سنائے گئے اور ان کی پوری زندگی انقلابات انقلاب ہی انقلاب ہے ان کی پوری زندگی میں اور پھر اس صورت میں ایسے مععزت اور ایسے اللہ پاک نے نصیحتیں ان آیت فرمائی ہیں یعنی نصیحتوں کا اور مععزت کا ایک بہترین زخیرہ ہے بے نظیر زخیرہ سوری یوسف سوری یوسف کے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اس واقعے کے اندر اس صورت کے اندر جو واقعات سنائے گئے اس میں بڑی عبرت ہے بڑا سبق ہے بہت لیسن ہے اقل والوں کے لئے سمجھدار لوگوں کے لئے بڑی عبرت بارال انہی نبی آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیسے کیسے انقلابات آئے سات سال کے جب ہوئے یوسف علیہ السلام تو بھائیوں کی دشمنی کے بھیر چڑھ گئے انہیں پھر کونے میں ڈال دیئے گئے بھائیوں کے ذریعے اور پھر کونے سات سال کی عمر تھی اندازہ لگائیں کہ سات سال کی عمر کیا ہوتی ہے کسی بچے کی اس کے بعد غائب ہوئے ایسا غائب ہوئے کہ مفسری نے لکھا ہے کہ اسی سال اپنے والد سے غائب رہے جو دا رہے یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر تڑپتے رہے اللہ کے نبی ہیں اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں اور یقین جانئے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کی اولیاء ادقیہ مل کے ان کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جو نبی اور پیغمبر کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو درجہ ہوتا ہے اللہ پاک سے براہ راس ان کا تعلق ہوتا ہے کنیکشن ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نبی اور پیغمبر ہیں یقوب علیہ السلام بیٹا ان سے جدہ ہو گیا پیارا اور چہیتا بیٹا پچاسی سال جدہ رہے بیٹا باپ سے جدہ رہا اور باپ بیٹے سے جدہ رہے تڑپتے رہے بیٹے کے لیے لیکن اللہ کے فیصلے پر صبر فصبر جمیل یہ انہی کی الفاظ ہیں فصبر جمیل کہ اللہ پاک کی دیئے ہوئے یہ حالات ہیں اللہ المستعان علی ما تصف صبر بے صبری نہیں واویلہ نہیں ماتم نہیں ناشکری نہیں شکوہ نہیں شکاہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نبی ہیں اللہ کی پیغمبر ہیں اور ہماری صورت حال کیا ہوتی ہے ذرا سا کوئی واقعہ خلاف مزاج ہمارے پیش آ گیا ذرا سی کوئی بات ایسی پیش آ گئی جسے ہم پسند نہیں کرتے ذرا سی کوئی مصیبت آ گئی بیماری آ گئی ہم کتنی پریشان ہو جاتے ہیں اور کتنے ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں صبر نہیں بساوقات ہم اسباب اختیار کرنے میں بلکل ایسے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا بھی نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم باؤنڈری کو کروس کر رہے ہیں ناجائز طریق علاج اپنا لیتے ہیں یہ تعویز یہ گنڈا فلاں مزاروں پہ ہیں فلاں درگاہوں پہ ہیں فلاں اللہ معاف کرے غیر شریع طریقی اختیار کر لے چونکہ صبر نہیں ہے بھائی توڑا سا صبر رکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے فرمایا کرتے تھے دیکھو جب کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے بیماری آتی اپنی مدت عدد ساتھ لاتی ہے اپنی مدت اگر ہم صبر کر لیں دیکھیں مصیبت جو آئی جائے گی جس کی اجازت سے آئی ہے اس کی اجازت سے جائے مجھے یاد آیا واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بڑے سخت بیمار ہو گئے اور یہ وہ دور تھا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے ان کا دور خلافت تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعادت کے لئے تشریف لے گئے اور سوال کیا کہ کیسی طبیعت ہے اور ہر جیسے آدمی پوچھتا ہے بیمار سے حال چال تو علاج کے لئے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے علاج کے لئے میں کوئی ڈاکٹر نہ بھیج دوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب تھا بڑا پیارا جواب انہوں نے فرمایا کہ جس سے میں علاج کراؤں گا اسی نے تو مجھے بیمار ڈالا ہے جس نے مجھے بیمار کیا ہے وہی تو اصل طبیب ہے کس طبیب کو آپ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں میرا طبیب وہی ہے جس نے مجھے بیمار ڈالا ہے یعنی بیماری بھیجنے والا ہی میرا اصل طبیب ہے اور ڈاکٹر مجھے کسی مزید کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں اللہ والوں ظاہر ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے خورویت و بار سے جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا جواب بھی اتنی عالی ہوتا ہے فرمایا کس طبیب ہے ڈاکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں میرا طبیب تو وہی ہے جس نے مجھے بیمار ڈالا ہے تو آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس قدر بے حصی ہے اس قدر بے دینی ہے دین سے دوری ہے کہ ذرا سی کوئی مسئبت آئی اور ہم جو ہے نا اس قدر باؤنڈری کروز کر جاتے ہیں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر اللہ پر شکوا کرتے ہیں تقدیر کی شکایت کرتے ہیں پھر نہ جانے اللہ اکبر ہم کسی قسم کی توازن بیلنس نہیں رہ پاتا نہ ہماری زبان میں نہ ہماری سوچ میں نہ ہماری فکر میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہم مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں تو میری درخواست ہی دیکھیں یہ اللہ کی نبی ہیں یہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں کوئی شکوا نہیں زبان سے جب جملہ نکلتا ہے کہ فصبرن جمیل کہ میں صبر کر رہا ہوں بہترین جمیل کہتے ہیں خوبصورت خوبصورت صبر کوئی شکوا نہیں اللہ حالانکہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے چہیتیں بارال اس دعا میں حسن خاتمہ کی بات فرمائی گئی ہے کہ فاطر السماوات والارض انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ اے زمین و آسمان کے مالک اے زمین و آسمان کے خالق اے زمین و آسمان کے بنانے والے انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ اے اللہ آپ ہمارے ولی ہیں اے اللہ آپ ہمارے کارساز ہیں دنیا والآخرت آپ ہی ہمارے کارساز ہیں آپ ہمارے دوست ہیں ولی ولی کہتے ہیں دوست کو قرآن نے جا بجا ولی کا تذکرہ کیا ہے فرمایا جگہ اللہ مومنین کا دوست ہے اللہ مومنین کو اپنا دوست قرار دیا آپ سوچیں ناظرین کہ جس شخص کا اللہ دوست بن جائے اللہ کریم اوفر کر رہے ہوں اپنی دوستی کی حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ اگر تو مومن ہے تو میں تیرا دوست ہوں میں تیرا یار ہوں میں تیرا ولی ہوں دنیا میں دیکھیں اگر کسی شخص کی دوستی کسی بڑے شخص سے ہو جائے کسی منصب والے کسی رتبے والے کسی بڑے آدمی سے ہو جائے دنیاوی ہے تو بارس تو آدمی اپنے آپ کو کتنا کم فٹیبل محسوس کرتا ہے کتنا سیکیور محسوس کرتا ہے کہ مجھے کیا غم ہے میری دوستی تو فلاں ملک وزیر آزم سے ہے کسی منسٹر سے ہے فلاں بڑے آدمی سے ہے فلاں بڑے منصب والے رتبے والے مجھے کوئی فکر نہیں بالکل اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے کس قدر متمین محسوس کرتا ہے قربان جائے اللہ کریم کی شانی کریمی پر کہ اللہ ہمیں آفر کر رہے ہیں فرینڈشپ کی کہ میرا بندہ تو میرا دوست ہے اللہ ولی المؤمنین اللہ مؤمنین کا دوست ہے اگر ہم واقعی اللہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں ولی سمجھتے ہیں تو ہمیں تو پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہماری پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے دوست اللہ ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دیکھیں اللہ سے بڑا ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے اللہ سے زیادہ کوئی ہمارا کارساز نہیں ہے اللہ سے زیادہ کوئی ہماری ضرورتوں کا سمجھنے والا نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جب ہم پریشان ہوتے ہیں کسی بھی پریشانی کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے ہمیشہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے بڑا آپ کا کوئی ہمدرد نہیں تو یہ جو حالات آئے ہیں بیماری کی شکل میں پریشانی کی شکل میں مشکلات کے شکل میں ناغوار حالات کی شکل میں رزق تنگی کی شکل میں جو بھی حالات آئے ہیں ان حالات کا بھیجنے والا اللہ کی ذات ہے اور اللہ سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں دوسرا اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے قرآن نے تذکرہ کیا ہے اے لوگو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی پریشانی اللہ تمہیں دینا چاہے کسی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے کسی بیماری میں مبتلا کرنا چاہے یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا اس مشکل کو کوئی دور نہیں کر سکتا اس بیماری کو اللہ سوائے اللہ کے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ اور اللہ پاک اگر خیر دینا چاہے تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تمہارے ساتھ بہتری چاہے کوئی خیر دینا چاہے بھلائی دینا چاہے فرمایا کہ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ اللہ کی اس فضل کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کوئی نہیں روک سکتا اس فضل اس کرم کو تمہارے پاس آنے سے اس نفع کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر یہ عقیدہ اگر ہے اور یقینا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہے تو ہمیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان ہیں آپ بیمار ہیں آپ کے اندر مسلسل اگر پریشانی آ رہی ہیں آپ غم نہ کریں بھیج اللہ کی ذات ایسی سمیع و بصیر ہے کہ جتنی معلومات ہمیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں ہیں ہر آدمی اپنی پریشانی کو خوب اچھی طرح جانتا مشکلات کو تو یاد رکھیں کہ جتنی معلومات ہمیں اپنی پریشانی کے بارے میں ہیں جتنی فکر ہمیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہماری اندرونی پریشانیوں کو تو ہم سے زیادہ ہماری پریشانیوں کو اللہ پاک جانتے ہیں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں ہماری پریشانیوں کو ہمارے حالات کو کن حالات میں ہم گرے ہوئے ہیں اللہ ہم سے زیادہ واقف ہے ہماری پریشانیوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے اللہ ہماری مشکلات کو دیکھ رہا ہے مشکلوں کو دیکھ رہا ہے ہمیں تو غمگین ہونے کی ضرورت کوئی نہیں پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں یہ جو دعا ہے ناظرین اتنی بڑی نعمت و دولت ہے اللہ نے ہمیں یہ بہتری نعمت ہمیں عطا فرمائی ایمان کے ساتھ سے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دئیے گئے من فتحت لہو ابواب الدعا فتحت لہو ابواب الرحمہ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی جس شخص نے دعا دعا کا اپنے آپ کو عادی بنا دیا فرمایا کہ فتحت لہو ابواب الرحمہ گویا اس شخص کے لیے رحمت کے دروازے کھول دئیے گئے وہ شخص کامیاب ہو گیا اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں دعا کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے دیکھو ہم لوگ جس دور میں رہتے ہیں ہم بڑے کمزور لوگ ہم بڑے کمزور ہیں ہمارے قوہ بھی کمزور جسمانی اعتبار سے بھی ہم بہت کمزور ذہنی اعتبار سے بھی ہم بہت کمزور ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں ہم تو ظاہر ہیں کہ بڑے بڑے چلے نہیں کر سکتے بڑے بڑا مجادہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہم چلے نہیں کھائیں سکتے ہم بڑے بڑے کورس نہیں کر سکتے روحانی طور پر ہمیں تو کوئی شورٹ کٹ راستہ چاہئے مختصر آسان بھی ہو اور مختصر بھی ہو منزل تک پہنچنے کا تو فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں آسان راستہ نہ بتاؤں تو دو چیزیں بتاتے تھے بہت آسان بہت آسان ترین راستہ اللہ کو پانے کا اور اللہ تک پہنچنے کا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں نمبر ایک انہوں نے بتلایا کہ دیکھو اللہ سے باتیں کرنا سیکھ لو اللہ سے باتیں کیا کرو جس طریقے سے ایک دوسرے دوست سے بات کرتا ہے جس طریقے سے اپنے والدین سے کلوز دوست سے تم بات کرتے ہو اللہ سے باتیں کیا کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ پاک کو بتاؤ حالانکہ اللہ جان رہا ہوتا ہے لیکن بتاؤ یا اللہ یہ پریشانی یا اللہ یہ مسئلہ ہے یا اللہ یہ مشکل ہے یا اللہ امتحان دینا ہے یا اللہ سفر پہ جا رہا ہوں یا اللہ میں نے ایک بزنس شروع کیا ہے یا اللہ میری جوب کا مسئلہ ہے یا اللہ بچوں کا مسئلہ ہے یا اللہ بیوی کا مسئلہ ہے یعنی جتنے بھی مسائل ہیں آپ اللہ سے شیئر کریں آپ اللہ پاک کو بتائیں اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں اور آپ کو زور سے بھون دیکھیں یہ ایسی دعا ہے اور یہ ایسا اللہ اکبر آسان طریقہ ہے کہ اس میں آپ کو شرمندہ ہونے کی کسی کو سنانے کی ضرور آپ دل دل میں بات کریں اللہ دل دماغ ذہنوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے وسوسوں کو جانتا آپ دلی دل میں بات کریں یا اللہ میرے یہ پریشانی یا اللہ میرے یہ مسئلہ اس کے بعد آپ صبح و شام تھوڑی دیر کے لیے سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کریں صبح اٹھنے کے بعد کہ اللہ سے دوستی کر تھوڑی دیر دعا کر لیں فجر کے نماز کے بعد کہ یا اللہ میں نے یہ دن شروع کیا ہے یا اللہ اس دن کے اندر ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائیے یا اللہ میں پورا ارادہ کرتا ہوں کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ سے بغاوت نہیں کروں گا لیکن یا اللہ میں بہت کمزور ہوں میرا ارادہ بھی کمزور ہے میرے عظائم بھی کمزور ہیں یا اللہ میری مدد فرمائیے گا اپنی فرمابرداری پر اپنی اطاعت پر یا اللہ میری مدد کیجئے گا تھوڑی دیر ناظرین دو چار منٹ آپ تنہائی میں بیٹھ گئے دعا کر کہ یا اللہ میں نے دن شروع کیا ہے استغفار کر لی چھلتے پھرتے استغفر اللہ جب بھی کوئی بدنگاہی ہو کوئی بدکلامی فورا استغفار اسی وقت آپ کر کے جو ہے اپنا معاملہ درست کر لی اسی طریقے سے سونے سے پہلے تھوڑی دیر سونے سے پہلے بستر پر بھی آپ اللہ سے بات کر لیں یا اللہ آج میں نے پورا دن گزارا میرے اللہ مجھے نہیں پتا میں نے کتنے ایسے عمال کیے جو آپ کو راضی کرنے والے تھے اور کتنے ایسے عمال کیے جس سے آپ ناراض ہوئے یا اللہ مجھے معاف کر دی گا یا اللہ میری توبہ سوتے سوتے دو چار مرتبہ استغفار پڑھ کے سو جائیے اس طریقے سے آپ اللہ پا کے بہترین دوست بن سکتے ہیں ناظرین بہترین دوست بن سکتے ہیں تو میرے استاد یہ بتا رہے تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر گو یہ آسان طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کی ملاقات کسی بزرگ سے ہوئی لوگوں نے تعریف کر آیا کہ یہ جنید بغدادی ہیں انہوں نے فرمایا کہ اچھا اچھا میں نے نام بہت سنا ہے آپ کا تو بارال مجذوب قسم کے وہ بزرگ تھے انہوں نے پوچھا کہ جنید یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ظاہرے کے شریع جو باتیں ہیں آداب کے حوالے سے سنت کے حوالے سے انہوں نے سنت سارے وہ آداب بتلا ہے جو مسنون آداب ہے یہ داہنے ہاں سے کھانا ہاں دھوکر کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا اپنے قریب سے کھانا بات سارے آداب بتائے وہ جو بزرگ مجذوب تھے وہ مسکرائے انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں بارال پھر حضرت وہاں سے روانہ ہو گئے جنید بغدادی پیچھے پیچھے ان کے دوڑے کا حضرت میں جنید بغدادی عرض کر رہا ہوں کہا فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سونے کے آداب کیا ہیں جب تم بستر پہ جاتے ہو تو اس کے آداب کیا ہیں کس طریقے سے سویا جائے بستر پہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاہرے کے سونے کے جو آداب تھے مسنون سنت کے حوالے سے جو آداب تھے وہ گنوائے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان بڑے بزرگ انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس کے بعد انہوں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ خود ہی بتا دیجئے نا تم ناظرین میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو وہ آداب ہیں وہ سنت کی باتیں ہیں مسنون طریقے ہیں وہ بھی ضروری ہیں یقیناً بہت اچھی باتیں لیکن اس سے زیادہ ضروری جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وہ بڑے بزرگ فرما رہے ہیں جنید بغدادی کو فرمایا کہ سنو فرمایا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ تم حلال کھانا کھاؤ جو لقمہ تمہارے موہ میں جا رہا ہے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام نہ ہو سب سے بڑا عدب کھانے کا یہ باقی جو تم نے جتنی چیزیں بتائیں وہ فروع فروف وہ فروعات ہیں وہ جزیات ہیں اصول نہیں ہے اچھا ہے کسی نے سنت کے مطابق کھانا کھایا تو اس کو ثواب ملے گا ساری سنتیں جو ہیں ملحوظ رکھنی چاہئے لیکن اگر کھانا یہ خدا نہ خواستہ حرام ہو تو ظاہر ہے کہ ان ساری سنتوں کا بھی پھر کوئی عجر نہ ملے گا اسی طریقے سے سونے سے پہلے فرمایا کہ سونے کی عداب جو تم نے بتلایا یقینا وہ بھی مسنون ہیں سنت ہیں لیکن فروعات ہیں وہ فروع ہیں جزیات ہیں سانوی درجہ ان کا ہے پہلا درجہ ہے کہ سونے سے پہلے تم سب کو معاف کر کے سو جس جس کا تم نے دل دکھایا اس سے معافی مانگ کے سو نہ جانے یہ رات تمہاری آخری رات تمہیں عرض کرنے کا بارال مطلب یہ ہے ناظرین کی اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی فکر آخرت کے بارے میں اور ان کی جو سوچ ہوتی ہے آخرت کے بارے میں کتنی آلہ ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ وہ سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہیں بلکہ وہ فرائض واجبات اور اصل جو چیز ہے کہ نہ جانے کون سی رات ہماری آخری رات ہو جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا دعا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اس دعا کا ہمیں معمول بنانا چاہئے اور یہ دعا تو ہمیں کا ہر شخص یاد کر لے فاطر السماوات والارض انتا ولی فی الدنیا والآخرہ والحقنی بالصالحین اے زمین و آسمان کے مالک اے زمین و آسمان کے خالق انتا ولی فی الدنیا والآخرہ اے اللہ آپ ہمارے ولی ہیں کارساز ہیں دنیا آخرت آپ ہمارے دستگیر ہیں آپ ہمارے مشکل کشاہ ہیں دنیا آخرت میں آگے فرمایا توفنی مسلمان اے اللہ اسلام یعنی فرما برداری کی حالت میں آپ ہمیں وفات دیجئے جب ہماری وفات ہو تو نافرمانی کی صورت حال نہ ہو والحقنی بالصالحین اور اے اللہ نیکوں میں صالح لوگوں میں شامل فرما دیجئے محتسین ناظرین ایک مختصر سے بریک کے لئے انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ و تعالی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا و سلام علی عبادہ الَّذین اصطفاء محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پرگرام رحمان کی رحمت میں بریک کے بعد آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید کرتا ہوں اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کے سننے کو سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم ناظرین یہ دعا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے حضرت یوسف الانبینا علیہ الصلاة والسلام کی یہ دعا ہے فاطر السماوات والارض انت و لی فی الدنیا و لاخرہ توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین تو میں نے ارز کیا کہ یہ دعا حسن خاتمہ کے حوالے سے بڑی مجرب دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمایا اور حسن خاتمہ ہی ناظرین کہ ہمارا جو انجام ہو جس وقت ہماری روح قبض ہو شاعر کہتا ہے نا کہ کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے اے امیر کہ نزا کے وقت نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے کہ جب نزا کا وقت ہو جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے بہت مشکل ترین وقت ہوتا ہے بڑی تکلیف کا وہ وقت ہوتا ہے تکلیف دہ وہ وقت ہوتا ہے اس مرنے والے کے لئے اس لئے ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ جب کتی شخص کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کے سامنے شور نہ کرو شرابہ نہ کرو اور اس کے سامنے جو ہے کلمی کی تلقین کرو اس کو کہو مت اس کو حکم نہ دو بلکہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین آپ کوئی آدمی اس کے سامنے پڑھتا رہے تاکہ اسے یاد آ جائے وہ پڑھ سکے چونکہ بہت مشکل ترین وہ وقت ہوتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے ناظرین جو شخص اس وقت میں کامیاب ہو گیا جیسے کلمہ نصیب ہو گیا حسن خاتمہ جیسے نصیب ہو گیا وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے دیکھیں نا ہم میں سے کسی شخص کو نہیں پتا کہ ہمارا خاتمہ کس حال پہ ہونے والا ہے کسی شخص کو نہیں پتا اور ہم میں سے ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے ہر شخص کو جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے اس مرحلے سے گزرنا تو ناظرین ہمارے ساتھ کولر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علام صاحب آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور ہماری دعاوں کے لئے ایک ظارش ہے کسی کوئی کام ہے تو اس کے لئے آسانی کے لئے پریش دعا کرنا ضرور انشاءاللہ تو ایک خواب بھی ہے دیکھا جیسے کہ کوئی فوت ہو گئے ہیں پوپی ہے تو خواب میں آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ میرے لئے پرانتھا پکاؤ بعد اتنے بولتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک بتاتا ہوں بھائی مہربانی شکریہ خدا حافظ اچھے کور کولر ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب آپ کا ماشاءاللہ سے پرگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ جب میں بہت اس کا انتظار کرتی ہوں بہت اچھا بتاتے ہیں دعا کے لئے مطلب دل چاہتا ہے کہ آپ اور بھی زیادہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوب خیر و برکتا کرے میرا یہ سوال ہے کہ مطلب دیسے کہ پرگننسی کے اندر آسانی کے لئے کیا پڑھیں اور مطلب جب بچے کی دلیوری ہو تو اس ٹائم کی آسانی کے لئے زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں مطلب کیا پڑھ سکتے ٹھیک بتاتا ہوں اس کے لئے دن بھر چلتے پھرتے جو ہے وہ آسانی کے لئے جیسے پرگننسی میں تقلیف وغیرہ بھی تاغ میں بہت زیادہ ہے تو مجھے آسانی مجھے لئے بتا دیئے ٹھیک بتاتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی کو لے لیتے ہیں پھر السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام جی میری بین آپ حدث میں جی اللہ کا کرم ہے میری بین ہلو جی سن رہا ہوں آپ فرمائیے چھوٹی بچی ہے دیوڑ سال کی دیماغ میں بہت چڑ گیا ہے بھرتی ہے آسپتال میں اچھا آپ دن سے بھرتی ہے جھٹکا آرہا ہے بے ہوش ہو گئی ہے تو کم ہوا تھا لیکن آج پھر ابھی جھٹکا آرہا ہے اور گر بکر رہی ہے بہت زیادہ سیریز مشین سے رکھتی ہے دعا کی درخواست ہے ان کی امنی کو برینٹی ور ہے اللہ پاکہ آسانی کا معاملہ فرمائے میری بہن اللہ پاکہ آسانی کا خیر معاملہ فرمائے اور یہ مسئبت کی وقت سبر کا دامن نہ چھوڑیے گا سبر واللہ المستعان لا بأس تہور انشاءاللہ اللہم مشفع وعافع یہ دعا ہے مسنون طریقہ اور جو کچھ مریشانیاں بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اللہ ہی طبیب ہیں اللہ ہی مریض مرض بھیجنے والے ہیں بالکل سبر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ بہت کریم بہت بہت شکریہ جی ایک اور کولن ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے بھائی جی مولان صاحب میں محمد جب لندل سے پورا ہوں جی 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 میں آپ شدانے کی باتیں سور رہا ہوں اور بہت مزیدار بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ سیرت نبی اصل نہیں کریں گے سیرت نبی کی باتیں تو بہت لوگ کر دیں جناف لیکن سیرت نبی کو اصل کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا جب تک سیرت نبی آدمی زندگی میں اصل نہیں کرے گا تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا نبی اسے پیار کرنا یہ ہماری زندگی کہا ہے کہ مشہور ہونا چاہیے کہ جب تک ہم نبی سے پیار نہیں کریں گے کبھی کبھی میں شہر پڑتا ہوں کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہتا رسول کی اور جنت میں لے کے جائے گی تاہتا رسول کی تو میں آپ کا پروگرم سنوں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بہت خوشی کہ آپ نبی کے باتیں کر رہے ہیں اور نبی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے آپ کو آپ نے کول کیا پہلے جو کولر ہمارے تھے انہوں نے دعائیں بھی دی ہیں اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے میرے بھائی اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ مرحومہ کوئی پھوپی ہیں ان کی عزیزہ ہیں وہ خواب میں آئی ہیں اور پراتھے پکانے اور کھلانے کو کہہ رہی ہیں میرے بھائی ذہن میں رکھیں کہ خواب جو ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جو کچھ آپ خواب میں ایگزیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی مراد ہو نہیں وہی اس کی تعبیر وہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ تعبیر کی ایک الگ دنیا ہے تعبیر خواب کی ایک الگ دنیا ہے اس کی بڑے اصول و ذابطیں ہیں اس کے آداب ہیں اس کا ایک الگ علم ہے علم تعبیر تو بار خلاصہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب دنیا سے جانے والا کچھ ماغ رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں جو فوڈ ہے وہ یہ فوڈ نہیں جو ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں ان کی جو غزہ ہے وہ روحانی غزہ ہے اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لئے ایسا لے ثواب کریں آپ ان کے لئے دعائیں کریں جب بھی آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد آپ تین مرتبع سوری اخلاص پڑھ کے تمام مرحومین کے لئے یعنی میں سوچتا ہوں کہ ہماری ہر چیز اتنی محدود ہے ہو گئی ہے دعاؤں میں بھی ہم بہت کنجوسی دکھاتے ہیں بہت کنجوسی دعاؤں کے اندر بھی بھئی دعا آپ ماغیں تو کم از کم دعا ماغنے میں سخاوت کا مظاہرہ کیا کریں دل سے دعا سب کچھ عامل کر لیں اپنی دعاؤں میں حضرت آدم علیہ السلام تو سلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والی لوگوں کے لئے دعا کیا کریں دوسری مخلوقات کے لئے بھی دعا کریں تو برحال سورہ تین مردہ سورہ اخلاص اول آخد اور شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد آپی سالے سواب کیا کریں صبح اگر دعا سورہ یاسین شریف پڑھنے تو نورون علا نور ہم میں سے لیکن ابھی رمضان گیا ہے میں سوچ رہا تھا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ رمضان کے بعد کس طریقے سے ہمارا تعلق دین سے یا قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے یعنی قرآن چھونے کو ہم تیار نہیں ہوتے پڑھنا تو دور کی بات قرآن دیکھنے کو ہم تیار نہیں ہوتے الا ما شاء اللہ رمضان کیا چلا جاتا ہے ساری نورانیت اور روحانیت بہار لے کے چلا جاتا ہے مسجد ایفیران تلاوت کا سسلہ ختم قرآن کی تلاوت ختم یعنی عجیب و غریب صورتحال پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمیں اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آتی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ظلیل و خار ہو گئے ہیں تو بارالصور یاسین شریف پڑھیں اور صور یاسین شریف پڑھ کے آپ عیسالِ ثواب کریں کہ اللہ جتنے مرہومین خاص کر کے آپ کی جن کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تمام مرہومین کے لئے والدین کے لئے دعا کریں تو اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اس کے بعد بہن نے سوال کیا ہے حمل کے تبار سے بچی کہ جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں پیگنٹ ہوتی ہیں اور پیگننسی میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں تکالیف ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے یقیناً اسی لئے شریعت نے بڑی خوشخبری سنائی ہے ایسی عورتوں کو جو حمل سے ہوتی ہیں اور تکالیف نو مہینے برداشت کرتی ہیں اللہ کے ہیں بڑا درجہ بڑا مقام ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے ڈیلیوری ہوتی ہے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوتی ہیں جیسے بچہ جنم لے رہا اور بڑا درجہ ہے اللہ کریم میری بہن آپ کی اس پریشانیوں کو دور فرمائے اور پڑھنے کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ سورہ مریم کی چند آیات شروع اور آخر کی کوئی بھی آیات دیکھ کے آپ پڑھنا چاہیں آسانی سے جتنا پڑھنا چاہیں سورہ مریم کی ضرور تلاوت کیجئے گا ضروری نہیں کہ پوری سورہ مریم آپ پڑھیں آسانی اور شرح صدر کے ساتھ بشاشت کے ساتھ جتنا بھی آپ پڑھ سکتی ہوں ضرور پڑھئے گا روزانہ کا معامل بنا لی یعنی جتنی آیات آسانی سے صحیح آپ پڑھ سکیں ضرور پڑھئے گا اس کے علاوہ سورہ انشقاق شروع کی پانچ آیات ہیں یہ چار پانچ آیاتیں ہیں ان کا بھی درد رکھیے گا قرآن مجید کے یہ آیات ہے سورہ انشقاق کی پہلی آیات ہے اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے دروش شریف کی کسرت کیجئے گا سب سے چھوٹی دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور استغفار کی کسرت کیجئے گا استغفر اللہ جتنا آپ پڑھ سکیں آخری میں بہن نے فون کیا کہ بچی بڑی سخت بیمار ہے اللہ کریم اس بچی کو شفائے کامل آج لا مستمر دائمہ عطا فرمائے تو میرے بہن اسی بچی کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک دعا ہے میں آپ کو سجس کر رہا ہوں کہ وہ دعا آپ ضرور پڑھیں دم کریں وہ دعا ہے ربی انی مسنی الدر و انت ارحم الراحمی اس کو آپ جو ہے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے یا اس کو آپ بلو کر سکتی ہیں یہ بڑی علمہ نے لکھا ہے کہ وہ تمام امراض جو خدا نخواستہ لا علاج ہوں اور ڈاکٹر جواب دے دیں ایسے امراض کے لیے بھی یہ دعا ہے ربی انی مسنی الدر و انت ارحم الراحمین اللہ کریم اس بچی کو شفائے کامل آتا فرمائے لابا ساتھون انشاءاللہ یہ ایک اور کال ہے نامارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں اور دعا کیلئے اچھی بات کہی آپ نے پوشش تو بہت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبولیت دے دے دعا کو آپ میرے لئے بھی کریے گا میرے نا ہم حافظ کا مسئلہ ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا گیا وائے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا دل بیان کہا ہر وقت پریشان ہے اور دل بھی نہیں چاہتا کچھ کرنے کو بڑی مشکل سے راضی کرتے ہیں پریشان نہ ہو میرے بہت بہت خرچ ہو گیا ابھی پھر بار بار وہ کہتے ہیں ریمائنڈر کے لئے بھی دو دو سو پون وکیل مانگتے ہیں تھب کے وکیلوں کے چکروں سے دانتا تھا آپ اللہ سے گئے لب نکال دے چکر سے مدد دے اللہ سال ہے اس ملک میں اللہ سالی فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ سالی فرمائیں گے بہت بشکریہ بہت بشکریہ میری بہت سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب میں نے آپ سے پاتھ کر لیا ہے کہ میری بیٹی کے سار کو ہر وقت درد ہوتا ہے تو مائی گرینڈ بولتے ہیں تو اس سے کیا پڑھنے چلیے کوئی وزیفہ بتائیں یا کچھ بتائیں ہر وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے پڑھنے کو پڑھنے پڑھ لیے پھر اس کو بہت درد ہوتا تو پر وہ پرشان ہو جاتی ہے بتاتا ہوں میری بہن جزاکاللہ خیر بہت در شکریہ میری بہن آپ کے قول کرنے کا اللہ کریم آپ تمام بہنوں کو جزا خیر عطا فرمائے دیکھیں یہ سوال کرنا اور دین کی باتیں پوچھنا یہ بھی بزاتے خود ایک عبادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے دیکھیں ہماری اسلام کی خوبیاں ہیں کہ اللہ پاک نے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے دین سیکھے دعائیں سیکھے ایک دوسرے سے پوچھے یہ خصوصیت امتیاز صرف اسلام کی اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی میری بہن نے سوال کیا تھا ایک کے ویزے کے حوالے سے کہ ان کے ویزے کے لیے ہوم آفیس میں انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اللہ کریم میں آسانی کا معاملہ فرمائے میری بہن اور پڑھنے کے لیے آپ کے لیے ہے کہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یہ وظائف اللہ پاک ہے اسمائی گرامی ہیں تو ان کو اب ورد آپ رکھیں سو مرتع روزانہ پڑھیں یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھتے ہوئے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا اللہ سے آسانیہ مانگئے دو رکعت سراط الحاجت بھی پڑھا کریں آپ جب بھی آپ کو موقع ملے نفل نماز جو ہوتی ہے دو رکعت نماز اور نماز کے بعد دعائیں کریں اللہ سے اللہ خوب دیکھ رہا ہے ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ ہمارے حالات کو اللہ جانتا ہے میری بہن ہم سے زیادہ ہماری پریشانیوں کو تکلیف کو اللہ جانتا ہے اس لئے اللہ ہی سے کہیں اور کارساز بھی ہوئی انشاءاللہ اللہ کریم ضرور آسانی کا معاملہ فرمائیں گے دوسری بہن نے دعا کی درخواست کی ہے بچی کو درد سر ہے یعنی سر کا درد ہے تو میری بہن درد سر کے لئے میں نے بتایا تھا تمام دردوں کے حوالے سے ایک دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں آپ کو درد ہو وہاں آپ اپنا ہاتھ رکھیں سر پہ یا جسم کے کسی جہاں بھی درد ہو اس کے بعد آپ دعا یہ پڑھیں تیر مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس کے بعد ایک دعا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تیر مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گی اس کے بعد یہ دعا آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور شروع میں تین مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے اول آخر درشری بھی پڑھیں آپ اور یہاں دیکھیں بلو نہیں کرنا ہے صرف آپ نے دعا پڑھنی ہے یعنی جو چیز جس جرجے میں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے اللہ کریم جزائے خیلتہ فرمائے یہ ایک اور کالر ہیں سلام علیکم عمد اللہ مولانا صاحب میں نے ابھی فون کیا تھا پریجنسٹی کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی تو ابھی جاتے ہیں اس کا بتائے سورہ مریم میں مطلب جتنا شروع سے بھی پڑھوں بیچ میں سے آخر میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتی اور جتنا پڑھ سکتی ہاں جی جہاں سے آپ کو آسانی ہو یعنی کوئی ضرور نہیں کہ آپ پوری صورت ہی آپ نے ختم کرنی ہے آپ شروع کے ایک رکو پڑھنے چند آیات پڑھنے یعنی جو بھی پڑھیں بشاشت کے ساتھ پڑھیں اللہ کا یہ کلام ہے بڑی عزت کے ساتھ بڑی عزمت کے ساتھ پڑھیں آپ پسہ وقت ہوتا ہماری ہیں لوگ کہتنے جی دس پارے ختم کرنے ہیں پانچ پارے تو وہ کیا ہوتا انسان پڑھ تو رہا ہوتا ہے بے دلی سے پڑھ رہا ہے تو کبھی بھی کسی قسم کی عبادت بے دلی سے نہ کی جائے شریعت نے اس کو برداشت نہیں کیا دیکھیں آپ کو اگر سخت نین آ رہی ہو تو مسئلہ یہ کہ پہلے آپ سو جائیں نین کی حالت میں نماز نہ پڑھیں تو آپ انجوائے نہیں کر پائیں گی نماز کا حق آپ کو نین آ رہی ہے تلاوت نہ کریں آپ پہلے آپ سو جائیں سخت بھوک لگی ہے آپ پہلے بھوک کی پورا کر لیں اس تقاضے کو کھانا کھالیں پھر نماز پڑھیں تو عبادت میں اس کا بڑا خیال رکھا جائے کہ جب بھی کسی قسم کی عبادت تو ریلیکس ہو کر کریں دعا کریں جلد بازی میں نہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں جب میں مسیح جاتا ہوں کہ بیس بیس سال کی پرانے نمازی تیس تیس سال سے مسجد میں آنے والے جب نماز ختم ہوتی ہے اور دعاؤں کا ایسی دعا مانگتے ہیں جیسے ہوا ہوای یعنی نہ دماغ حاضر نہ دل حاضر نہ سر حاضر نہ جسم حاضر بالکل ہوا ہوای کی طریقے سے مسجدوں میں ہم دعا نہیں ہم دعاؤں کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہماری نماز ہوتی جہاں فرض ختم ہوئی ایسی نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے پیچھے کوئی ہمیں آواز دے رہا ہوتا ہے اس قدر اللہ اکبر جلد بازی کے ساتھ نماز کا یہ مزاق ہے یہ مزاق تب ہی تو ہماری دندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی نہ نماز صحیح نہ روزہ صحیح اب دیکھیں حج کا موسم آیا ہوا ہے الحمدللہ بہت سے حجاج اکرام نے ارادہ کیا ہوگا لوگ حج کو جا رہے ہوں گے اللہ کریم قبول و منظور فرمائے آسان فرمائے لیکن آپ آپ حج پہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین عمرے میں کس قدر لوگ جلد بازی میں ہوتے ہیں تواف کرنے کے حوالے سے منا میں رمی کرنے کے حوالے سے ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایس سون ایس پاسبل میں جلدی سے ختم کرنوں جان چھوڑا اللہ کا واسطہ میں حاج جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں میری بہن اگر آپ حج پہ جا رہی ہیں تو ہر رک ان کو بڑی محبت کے ساتھ کیجئے بڑی بشاشت کے ساتھ کیجئے گا ریلیکس ہو کے کیجئے گا اور بالکل استحضار آپ کا جسم بھی حاضر ہو آپ کا دماغ بھی حاضر ہو آپ کا دل تب ہی تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لبے کا لبے کہ اللہ میں حاضر سے جسم نہیں دماغ بھی حاضر ہو آپ سے درخواست دعاوں کی کہ آپ دعا بھی سیکھ کے جائیے وہاں جانے سے پہلے ٹریننگ لے کے جائیے کہ کس طریقے سے مکہ مکرمہ کا احترام کیا جاتا ہے کس طریقے سے مدینہ منورہ کی کا احترام کیا جاتا ہے وہاں کی گلیوں کا احترام وہاں کی لوگوں کا احترام وہاں کی ہر چیز کا احترام یہ ہم سیکھ کے جائیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو ہمارے یہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال نہ ہو جائے وہاں بے عدبی نہ ہو جائے بے اکرامی بے احترامی نہ ہو جائے سب سیکھ کے جائے یہ ایک اور کولر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ہمارے بہت شکریہ بہت شکریہ تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ ابھی آپ نے ایک تو بتایا نا کہ جو مطلب کہ اللہ نہ کرے ہر بیماری کا دعا میں آپ نے بتایا کہ خطرناک بیماری سے ہو بھی اس کے لئے بھی یہ دعا ہے دوسرا لیلہ کا مطلب کیا ہے بتاتا ہوں میرے بہت بتاتا ہوں آپ نے لیلہ پوچھا لا 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 اچھا لا لا یہ بتایا کہ یہ نام اچھا ہے اس کا مطلب کیا ہے لا 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 ٹھیک میں بتاتا ہوں بہت شکریہ میرے بہت اچھا دعا کو اور رحمہ رسی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے بہت سن رہا امو لانا صاحب ابھی اپنے میں نے اپنا ویزے کا کہا تھا تو آپ نے دعا بتائیے نا پلیز اس کو ریپیٹ کر دینا ٹھیک ہے میں ریکارڈ کرنے میں سن نہیں سکیتا جی ٹھیک بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر جی ایک اور جی ایک اور کولر ہے سوری کیا فرمائے دعا بھی ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور جی آپ بھی آپ بھی جی ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم مولانا صاحب جی میری بہن فرمائے جی مولانا صاحب جی میں سن رہا ہوں جی میری بہن ٹی وی کا جو وہ لیے میں اسے کم کرنے یا بند کرنے پلیز تاکہ آپ کی آباز اچھی طرح ہم سن سکیں جی بہت بشکریہ بہت بشکریہ جی اور کولر ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب جی خیریت سے میرے بھائی میں اللہ کا شکر دعائے ملانا صاحب آپ نے بہت ہی صحیح فرمایا ماشاءاللہ کہ ہم لوگ نمازیں ہم کس طرح ادا کرتے ہیں اتنی جلدی جلدی نہ آدھا رکو نہ آدھا صحیح بلکل بھائی بلکل صحیح اور بڑا حسوس ہوتا ہے جہاں تک کوشش کرتا ہوں میں بہت ہی گناہگار ہوں اللہ میرے گناہوں کا باپ کرے آمین آمین اور مجھے نیکی کی دائت دے اور اچھے عمال کی آمین تو وہ جس کو میرا پس چلتا ہے میں کہہ دیتا ہوں بھائی دیکھو اس کی ایک وعید آئی ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید ہے کہ جو شخص ایسی نمازیں پڑھے گا اس کی ستتر ستر سال کی باتیں جو موپے مارتی جائیں گی تو اس وقت سے ڈرو اس وقت سے ڈرو کہ باتیں ساری بات جاؤ تو یہاں پہ تمہیں سمجھنا کہ لکھے جا رہی ہیں جی 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 بہت بہت شکریہ بھائی جزاکم اللہ خیر ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ لائلہ کا کیا مطلب ہے لائلہ اور نام رکھنا کیسا ہے میری بہن اصل میں نام کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں اچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو معانی ہوں وہ درست ہوں اچھے ہوں معانی کے اندر صلاح ہو فلا ہو اچھا اس کا مطلب ہو ہدایت سے وابستہ ہو اور اس کے اندر یعنی بامانہ معنویت ہو اس نام کے اندر عموما ہماری ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے اور دیگر شعبوں کے اندر ہماری ہیاں بے احتیاطی ہے نام رکھنے کے حوالے سے ہماری ہیاں بڑی بے احتیاطی ہیں بے احتیاطی میں کہ ہم اس کی پروہ نہیں کرتے خصوصا ہماری جو ماں ہیں بچوں کو بچیوں کی ماں وہ چاہتی ہیں کہ میرے بچے کا نام سمتنگ یونیک ہو یعنی ایسا نام رکھا جائے کسی اور کا نام نہ تو انہوں کو آپ بتائیں کہ فاطمہ رکھ لو کہتنی فلاں رشدار کا ہے عائشہ رکھ لو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی چیز تو آپ بار بار خریدتے ہیں گھر کا حرفت خریدتا ہے کبھی نہیں کہتے کہ نہیں یہ چیز فلاں کے پاس ہے اچھی گھڑیاں آپ اچھی گاڑیاں سارے لیتے ہیں کوئی نہیں کہتے کہ نہیں یہ گاڑی تو فلاں کے پاس ہے بھائی اچھے نام کو آپ بار بار رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بامانہ ہو اور آپ کو اس سلسلے میں آپ تعاون لے لیں رہنمائی لے لیں علماء اکرام سے آپ کے مسجد کے جو امہ حضرات ہیں ان سے پوچھ لیں عربیت کے تبار سے معنویت کے تبار سے اس کی کیا معنی ہے دیکھیں لا الہ جو ہے نا ایک توجی عربی ورڈ ہے لا الہ کہ there is no god کہ کوئی معبود نہیں تو آپ دیکھیں جب لائلہ ہم لائلہ کہہ دیتے ہیں تو معذر اللہ یہ جو تلفز ہے نا اس کا pronunciation لائلہ بن جاتا ہے جو کہ حرام ایسا کہنا کیونکہ جب تک اللہ نہیں کہیں گے اس کا معنی مطلب پورا نہیں ہوگا تو اس لئے اجتناب کرنا چاہیے اسے نام سے بشمار اچھے نام ہے اس کو نام رکھ لیں اس کے بعد بہن نے اس کا درد کی دعا کے حوالے سے پوچھا ہے میں نے ارز کیا کہ دیکھیں درد کی جو دعا ہے وہ بسم اللہ بسم اللہ تیر مرتبہ آپ پڑھیں گے اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجدو و حاضر اس کے بعد ویزے کے حوالے سے بہن نے پوچھا کہ اس دعا کو میں ریپیٹ کر دوں تو وہ دعا ہے یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود لا علاج مرض کے لئے جو دعا میں نے بتلائی حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ ربی انی مسنی یا ذر وانت ارحم الرحیم کہ اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ ارحم الرحیمین ہیں تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے تو یہ بڑی عظیم دعا ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ اتا فرمائے اپنا محبوب ہم سب کو بنا لے اللہ اپنا ہم سب کو دوست بنا لے بیماروں کو اللہ شفاء کامل آجلہ مستمرہ اتا فرمائے جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو آسان بنائے قبول فرمائے اور بھرپور تیاری کی ساتھ اللہ ہم سب کو حج کے لئے جانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا موسیقی